اب تک کی سب سے بڑی خبر بڑی کینگ نیوز یہ آئی ایم آئی ایم کے چاہنے والوں کے لیے کشن گنج سے یہ آئی ایم آئی ایم کے باغی نیتا تصیر الدین صاحب نے پھر سے کر لیے ہیں گھر واپسی پارٹی کو دیا پھر سے اپنا سمرتن کریں گے پارٹی کے لیے پرچار جی ہاں تو آخر کیوں پارٹی سے دوری بنا لیے تھے کیوں ہو گئے تھے پارٹی سے باغی جاننے کیلئے بنے رہیں سچ کے ساتھ چینل میں میں غلام آپ کا ہمارے چینل میں سواغت کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں آپ لوگوں سے گجارش کروں گا اگر ابھی تک آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو نیچے میں لال بٹن کو دبا کر کے سبسکرائب کر دیں تو چلیے شروع کرتا ہوں جی ہاں بیہار میں کسنگنج جیلا ہے جہاں سے ویدھان سفا چھتر ہے کسنگنج ویدھان سفا چھتر وہاں سے چناؤ ہونا ہے اور جناب تصیر الدین صاحب بھی ٹکٹ کا دعویدار تھا پر ان کو ٹکٹ نہ دے کر کے پارٹی نے قمرالہودہ صاحب کو ٹکٹ دیا تھا اسی بیچ وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے پارٹی سے باغی ہو گئے تھے اور نردلی امیدوار نردلی چناؤ لرنا چاہ رہے تھے اور نومیلسن بھی کر لئے تھے پر پھر سے انہوں نے پارٹی کو اپنا سمرتن دے کر کے اپنا قد پارٹی میں اور بڑا کر لیا ہے ان کی اہمیت اور بھر گئی پارٹی میں جی ہاں بہت ہی بڑا کام کیا ہے انہوں نے ایسا تو ایک دل والا آدمی ہی کر سکتا ہے جب ان سے سوال کیا گیا کہ پارٹی سے کیوں دوری بنا لیا تھے اس کا کہنا تھا کہ گصے میں آدمی کچھ بھی کر لیتا ہے اور مجھے گصہ تھا اور میرے جو سمر تھک تھے سب کوئی بولے کہ الگ نردلی چناؤ لریا تو اس لیے یہ فیصلہ لیا گیا تھا پر پھر سے دوبارہ میں شامل ہو گیا ہوں اس سے جب سوال کیا گیا کہ پارٹی پر اتنے غلط الجام کیوں لگایا تھے تو انہوں نے کہا کہ پارٹی سے ہم کو بہت ہی زیادہ محبت ہے یہ آئی ایم آئیم پارٹی سے اور محبت میں ہی تقرار ہوتی ہے یہ بھی ان کا کہنا بالکل درست ہے جی ہاں محبت میں ہی تقرار ہوتی ہے اور گصے میں آدمی کچھ سے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں لیکن پھر سے سمرتن کی ہیں انہوں نے اور وہ اب کمروہدہ صاحب کے لیے کام کریں گے پارٹی میں ان کو جیتانے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے اور انشاءاللہ جیت جرور ہوگی یہ آئی ایم آئیم کی کیشنگن سے تو یہ تھی اب تک کی سب سے بڑی خبر آپ کو خبر کیسا لگا کمنٹ میں اپنی را جرور دیں خبر کو شیئر کریں لائک کریں اور ہمارا چنل کو سبسکرائب جرور کریں شکریہ خبر کو دیکھنے کے لیے